موسیقی بندہ خود کنفیوز ہے تو اس میں برپور پوٹنشل پایا جاتا ہے دوسروں کو کنفیوز کرنے کا تو اب ایک تو بھلے کا کام ایک سیکنڈ میں بتا دوں کہ کنفیوز لوگوں سے بچنا چاہیے کنفیوز کنفیوز بندے کی نشانی کے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے آپ کے ساتھ وقت گزارے اور آپ کو کنفیوز کر کے چلا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خود کو کنفیوزن تھی اس کے اندر کوئی پرابلم ضرور تھا کم از کم اب کنفیوزن آتی کیوں ہے کنفیوزن تب آتی ہے جب بندے میں لاعلمی ہوتی ہے اور بڑا کم علم ہوتا ہے کنفیوزن ستائی علم رکھنے والے لوگوں کے پاس آتی ہے میں نے بڑے لوگوں کو ریلیجن کے حوالے سے کنفیوز دیکھا میں نے جب بھی ایسے لوگوں کو ڈک ڈاؤن کھودا ہے تلاش کیا ہے ڈھونڈا ان کے اندر ایک بڑی لاعلمی ان میں پائی جاتی ہے انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہوتا انہوں نے سمجھا نہیں ہوتا انہوں نے حدیث کو سمجھا نہیں ہوتا انہوں نے قرآن کے میسج کو سمجھا نہیں ہوتا انہوں نے مضامین قرآن کو سمجھا نہیں ہوتا انہوں نے احدیث کا بغور متعلیہ نہیں کیا ہوتا تو جب بھی آپ نے ستائی پڑھا ہے کسی چیز کو ستائی جانا ہے تو آپ کنفیوز ہیں یہ ریلیجن تک نہیں ہے دنیا کا ہر مضمون جس کو آپ نے ستائی جانا یا نہ جانا یا کم جانا آپ اس میں کنفیوز ہوں گے میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مقرر بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ میڈیا پر انیلسٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے ان کی تمنہ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے کہ بڑی دنیا اسے سنیں لیکن آپ انہیں سنتے ہیں تو کنفیوزن کے علاوہ اور ستائی علم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا میں پھر ان کو ایس کیس سٹیڈی پڑھنا شروع کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتاب نہیں پڑھتے وہ مطالعہ نہیں کرتے وہ مینٹی نہیں ہے کامچور ہے وہ ہارڈ ورکر نہیں ہے وہ ایزی لائف گزارنے کی آدھیں انہوں نے اپنے کمفرٹ زون بنایا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ایک وار کا زون ہے ہے کمفرٹ زون وہ اسی میں رہتے ہیں اس شل میں رہتے ہوئے ایک محدود سی دنیا کو جانتے ہیں محدود سی دنیا میں رہتے ہوئے ایک بڑا سا اپینین دینا چاہتے ہیں نہیں دے سکتے کیونکہ جو علم آپ کے پاس ہے نہیں وہ آپ دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں آپ نے خود نہیں سمجھا آپ دوسرے کو کیسے سمجھا سکتے ہیں آپ نے خود جانا نہیں ہے آپ دوسرے کو کیسے جانکاری دے سکتے ہیں سو کہیں نہ کہیں آپ کا اپنا علم آپ کا اپنا مشاہدہ اور سب سے بڑھ کے آپ کا اپنا تجربہ وہ آپ کی کنفیوزن کو دور کرتا ہے میں ایک گلاس میں کچھ ہے میں کنفیوز ہوں یہ کیا ہے میں دور بیٹھا دیکھ رہا ہوں گلاس میں یہ جو اورنج کلر کا کچھ دکھ رہا ہے یہ ٹینگ ہے یہ اصل میں اورنج کا جوس ہے یہ رنگدار شربت ہے یہ کوئی کیمیکل ہے یہ کوئی رنگ گھول کے کسی نے رکھ دیا ہے یہ زنگ والا لوہا تھا اس کا پانی ہے یہ کیا ہے میں نہیں جان پا رہا میں کسی سے پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے مجھے یہ لگتا ہے اب اس کا اپینین میں نے لے لیا لیکن اس سے میں اگلا سوال کرتا ہوں کیا تم نے اس کو چکھا جانا پرکھا وہ کہتا ہے نہیں مجھے لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کا بھی آپ نے ایک ستائی اپینین لے لیا ایک اور شخص تھا جس نے کہا میں نے چکھا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا چکھا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ یہ ہے آپ نے ایک اور اپینین لے لیا جب تک کہ آپ خود وہ تجربہ نہیں کرتے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے اس کو ہاتھ پہ لگا کے مسل کے دیکھتے نہیں ہیں اس کو سمل نہیں کرتے اور پھر اس کو تھوڑا سا چکھتے نہیں ہیں پھر اس کو آپ پیتے نہیں ہیں آپ اس کے بارے میں اپینین ٹھیک نہیں دے سکتے تو بڑی دنیا کسی بھی چیز کے بارے میں ستائی اپینین رکھتی ہے بڑی دنیا کی بات کھارو بڑی دنیا جو اپینین دیتی ہے وہ سنا سنایا ہوتا ہے بڑی دنیا کا وہ پرسنل مشاہدہ نہیں ہوتا بڑی دنیا نے اصل میسج کو نہیں سمجھا ہوتا جو ان کا دماغ گھڑتا ہے یا ان کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ انہی کے ذریعے اپنی چھوٹی سی پینٹنگ پینٹ کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سب رنگ کنفیوزن کے رنگ ہوتے ہیں تو ہمیں کنفیوزن سے بچنے کے لیے کنفیوز ہونے سے بچنے کے لیے اپنا علم بڑھانا چاہتے ہیں